اسلام علیکم ویڈیو آج کی جو ویڈیو وہ تھوڑی سی انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یوکے میں ڈرائیونگ لائسنس کیسے حاصل کرنا ہے اس کے کیا طریقے ہیں کچھ بیسک سٹیپس ہیں جو بہت ضروری ہیں اور کیوں لازمی ہیں پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ یوکے میں کیوں لازمی ہیں کیونکہ اگر آپ جوب اپلائی کرتی ہیں کوئی تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے کیونکہ جو بیسک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے پورے سٹی کی یا کنٹری کی وہ بہت محدود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس جو اگر ڈرائیونگ لائسنس ہو آپ گاڑی کہیں بھی لے کے جا سکتی ہیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹائم یوکے میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اور بس کچھ بیسک سٹیپس ہیں جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پرویشنل ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کر دینا ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ ہے تھرٹی فو پاؤنڈ تو جب آپ اپلائی کریں گے وہ جو فوم ہے وہ آپ کو کسی پوسٹ آفیس سے بھی مل جاتا ہے اور وہ آپ اون لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو جب آپ یہ فیل کر کے فوم بیش دیں گے یوکے ڈرائیونگ ایجنسی کو تو وہ آپ کو کچھ ہفتے لگیں گے آپ کے تک پہنچنے تک اور جو آپ کا جو پرویشنل ڈرائیونگ لائسنس وہ آپ تک پہنچ جائے گا بس اس میں یہ ہی کرنا ہے تو جو سیکنڈ ہمارا سٹیپ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے تھیوری ٹیسٹ بک کر لینا ہے تو تھیوری ٹیسٹ کیسے بک کرنا ہے یہ بھی اون لائن ہوگا اور اس کی تقریبن فیز ہے ٹھونٹی تھری پاؤنڈ تو تھیوری ٹیسٹ کے کیا طریقے ہیں تھیوری ٹیسٹ کے کچھ طریقے ہیں جس سے آپ پرپیر کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایپس بھی آ جاتے ہیں جو اکثر آئی فون میں آئپس آ جاتی ہیں گوگل سے بھی آپ لے سکتے ہیں آپ آئی فون ایپل ایپس سے بھی لے سکتے ہیں اور پرویشنل ڈرائیونگ کی بک بھی ملتی ہے جس سے پرپیر کریں تو آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں جو تھیوری ٹیسٹ ہے اس کی تقریبن فیز ہے ٹونٹی تھری پاؤنڈ تو جب آپ اس کو تھوڑے دن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پرپیر کریں وہ آپ بک کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں questions آپ کو مل جائیں گے اور آپ وہ بک ایمازن سے بھی لے سکتے ہیں ebay سے لے سکتے ہیں یا شاپ سے بھی لے سکتے ہیں جا کے بکس والے شاپس ہوتی ہیں تو اکثر کوئی لوگ بک نہیں لیتے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایزی کے لیے وہ موبائل میں جو ایپس ہوتی ہیں اور تھیوری کی وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اس ادھر سے پرپیر کرتے ہیں تو جب آپ تھیوری کو اپلائے کر دیں گے تو آپ کو مہینہ دو لگیں گے آپ کو وہ ڈیٹ ملنے پر ادھر جو اینا بہت بیزی ہے اور آپ کو لمبی کیوں میں لگنا پڑتا ہے ڈیٹ لینے کے لیے تو آپ کو تقریبا لگ جائیں گے جب آپ کو ڈیٹ ملے گی تھیوری ٹیسٹ کی تو جب آپ کو مہینے دو تک ڈیٹ ملے گی تو اس کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دوران آپ نے پرپیریشن شروع کر دینی ہے پورے تھیوری کی تو اکثر آپ یوٹیوب پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پرپیر کرنا ہے اور جو بکس ہوتی ہیں آپ کو تقریبا بیسک سوالو ہوتی ہیں وہ جو ریپیٹ ہوتی ہیں اکثر کئی اوڈر سوالو میں لیکن ڈیفرنٹ طریقوں سے تو جب آپ کی پیپریشن کمپلیٹ ہو جائے گی آپ تیار ہو جائیں گے ٹیسٹ دینے کے لئے تو جب آپ کا دن ہوگا ٹیسٹ والا تو آپ نے اس دن گبرانا نہیں ہے اور آرام سے جائیں ٹیسٹ دیں آپ نے کیا لے کے جانا ہے آپ نے اپنا کوئی آئی ڈی کارڈ ساتھ میں لے جانا ہے جو وہ دیکھ سکیں اور اپنا پرویجنل ڈرائیویں گلائسنس پہ لے کے جانا ہے یہ دو چیزیں وہ چیک کرتے ہیں آپ کی انٹری پہ اور پھر آپ کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے تو یہ اپنے لے کے جانا ہے اور جو پاسنگ کرائیڈیا اس میں آپ کو چاہیے فورٹی ایٹ مارکس آؤٹ آف سکسٹی تو اگر جب آپ پاس کر لیں گے تو جب آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کے باہر آئیں گے تو وہ ڈیسک پہ آپ کو دیں گے آپ کا لیٹر جس میں آپ کا پاس یہاں فیل لکھا ہوگا تو وہ آپ کو اسی ٹائم مل جائے گا وہ اسی ٹائم پرنٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں ہوفیلی اب آپ نے پاس کر لیا ہوگا جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے پریکٹیکل اور پریکٹیکل میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر اون لائن جا کے آپ پریکٹیکل بک کر دیں اور پریکٹیکل کی فیس ہے سکسٹی ٹو پاؤنڈز جب آپ وہ بک کر دیں گے آپ کو تقریباً ڈیٹ ملے گی ویدین ٹو مانس تری مانس کیونکہ بہت بھی جا رہا ہے جب سے کرونا کے بعد جو انہ نے دوبارہ رنیو کھولا ہے اور تب سے بہت ہی بھی جا رہا ہے بہت مشکل سے ڈیٹ ملتی ہے even three months sometimes تو آپ جلدی سے جلدی وہ بک کر دیں جب آپ تھیوری پاس کر لیں تو اسی دوران جب آپ کو جو ٹیسٹ دیٹ مل جائے گی آپ اپنے لیسنز لینا شروع کر دیں تو لیسنز آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں جیسے ڈبل اے کمپنی آئے یا بہت ساری کمپنیاں آپ اون لائن دے سکتے ہیں آپ کے گھر کے پاس یا جو بھی آپ کو ایزی لگے یا چیف لگے آپ اس سے کوشش کریں تو ان کی فیس تقریباً اس ٹائم جاری ہے 30 to 35 پاؤنڈز تو وہ ہے 30 to 30 پاؤنڈز جو ہے وہ پر لیسن ہے پر لیسن میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ ون آور لوتا ہے تو ون آور کے آپ دے رہے ہیں 30 to 35 پاؤنڈز تو آپ اگر تو آپ کو تھوڑی بہت آتی ہے ڈرائبنگ تو آپ پھر بھی کم از کم 12 to 15 لیسنز لیں اور اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 25 to 30 لیسنز لیں لازمی پھر آپ کو جا کے جو گریپ پہ وہ مضبوط ہوگی تو اکثر پریکٹیکل لیسنز میں کیا ہوتا ہے وہ انسٹرکٹر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ جو آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ سائنس کو فالو کریں اور سیلف ڈرائیو کریں وہ آپ کو انڈیکیشن دینا بند کر دے گا وہ آپ کو کہے گا سائنس کو فالو کریں اور آپ سائنس کو فالو کریں گے پھر وہ آپ سے کچھ منوور کرائے گا جیسے کہ پیرلل پارکنگ ہو گئی ایمرجنسی سٹوپ ہو گیا اور کچھ وہ کرائے گا ٹیسٹ کے دوران اب یہ ڈی وی ایلی والوں نے ایک اور ایڈیشن کیا ہے جو کہ گوگر آپ میپس جو وہ یوز کر رہے ہیں میپس کے وہ آپ کو ڈیوائس لگا دیں گے ادھر میپس کی تو آپ کو خود ہی نیویگیشن میں ڈال کے نیویگیشن کو فالو کرنا ہوگا تو وہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے جب آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کو واپس ٹیسٹ سینٹر لے جائے گا اور جو بھی اگر آپ اگر آپ نے مائنر یا میجر مسٹیک کی وہ ساتھ ساتھ نوٹ کری جاتا ہے تو جب آپ کا ٹیسٹ ہتم ہو جائے گا وہ انڈ پہ ٹیسٹ سینٹر کے باہر جا کے گاڑی روکے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کی کہاں گلتیاں تھی اور کتنے آپ کے مائنر ہیں یا کتنے آپ کے میجر ہیں آپ پاس ہیں یا فیل ہیں وہ آپ کو بتائے گا تو یہاں ہی آپ کا ٹیسٹ کا احتدام ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لئے بہت ہلپ فل ہوگی جب آپ ٹیسٹ دیں تو ہوفیلی آپ انشاءاللہ پاس کر لیں گے اور میرے لئے بھی دعا ضرور کیجئے گا موسیقی